بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پوزیشن ہے اور ان کے کیا رائٹس ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایجنٹ کی ایجنٹ وہ شخص ہے جو کسی مالک کے طرف سے کسی فیل کے عمل میں لانے کے لیے اس کے قائم مقام کی حیثیت رکھتا ہے یعنی کرندہ کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کا ملازم ہو کر اس کی نمانگی کرتا ہے تاکہ اپنے مالک کو ایک شخص سالس سے قانونی رشتے میں مسلک کر دے ایک شخص صرف تجارتی معاملات میں رائے دینے سے کرندہ نہیں ہو جاتا اسی طرح سے جو معاہدہ کرندگی ہے یعنی بیسک ایلیمنٹس کیا ہیں اس کے بنیادی اجزہ کیا ہیں سب سے پہلے کرندہ مالک کی ہاتھر تیسری فریق کے ساتھ لیندن کر کے مالک کو پبند کرنے کا احتیار رکھتا ہے دوسرا کرندہ جن اشیاء کا لیندن کرتا ہے وہ مالک کی ملکیت ہوتی ہے نہ کہ ایجنٹ کی یعنی کرندے کی تیسری بات کرندہ یعنی ایجنٹ معاوضہ کے مورز درمیانی آدمی کے طور پر کام کرتا ہے چوتھا کرندہ کی ہمیشہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مالک کو اشیاء کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کا حساب دے ایجنٹ دو قسم کے ہیں بلکہ اس میں ایک اور بھی قسم ہے جو اس کو پھر تین قسم میں ہم کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے ایک کمیشن تاجر جس کو فیکٹر بولتے ہیں اصل مالک کی طرف سے اشیاء کو قبضے میں رکھنا یا اصل مالک کے نام سہری دفروحت کرنا معمولی یا غیر معمولی شرائط پر رہن رکھنا یا بیع کرنا ذر سمن وصول کرنا ایجنٹ کے فرائز ہے اس قسم کے ایجنٹ کو کمیشن تاجر کا نام دیا جاتا ہے دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ بروکر یعنی جس کو دلال کہا جاتا ہے اس کا نام حرف خرید و فریخت کے کاموں میں دو فریقین کے درمیان معاہدہ کرانا ہوتا ہے اس کے قبضے میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی ایسا ایجنٹ اپنا معاظہ جسے دلالی کہتے ہیں وصول کرتا ہے اور مابین فریقین ایک معاہدے کے ذریعے قانونی تعلق قائم کروا دیتا ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے زامن کی ایسے کرنڈی کی حیثیت بطور زامن ہوتی ہے زیادہ معافظہ وصول کرنے کی غرض سے اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے کہ اصل قیمت حریدار مالک کو ادا کرے گا اور فالتو رقم وہ خود حاصل کرے گا اس کی حیثیت زامن ہونے کی وجہ سے اسے مالک کو اصل قیمت سے تھوڑا زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے اس کو ڈلف ایریڈر بھی کہتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے آکشنر یعنی نلام کرنے والا مال بزرین نلام بیچنا ایجنٹ کی ذمہ داری ہوتا ہے مال کا کرندہ مال فروض کرنے سے پہلے ہوتا ہے جبکہ مال فروض ہونے کے بعد کرندہ بھی جو ہے وہ خریدار ہریدار بھی ہے وہ بھی کرندہ بن جاتا ہے ایسا کرندہ ہریدار کے حلاف اپنے یا اصل مالک کے نام سے نالش دائر کر سکتا ہے اسے اپنی کمیشن اور اخراجات کے لیے مال پر حق کے گریت حاصل ہوتا ہے جو اس کے قبضے میں ہوتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کمیشن ایجنٹ کی اس قسم کے ایجنٹ کا کام مہدہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ بہتر سے بہتر شرائط یا قیمت پر مال فروض کرنے کے لیے فری کین کے درمیان ایک تعلق قائم کر دیتا ہے اس کے بدلے میں وہ خر دو فری کین سے یعنی دونوں سائیڈوں سے کمیشن حاصل کرتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اصل مالک یعنی جس کو پرنسپل بولتے ہیں سیکشن 182 کونٹریکٹ ایکٹ کے روح سے وہ شخص جس کی آتر ہی ایک دماد ساراں جام دیے جائیں یا جس کی نمائنگی کی جائے اسے حقیقی مالک یعنی پرنسپل کہا جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے سب ایجنٹ یعنی نائب کرندا کونٹریکٹ ایکٹ کی سیکشن 191 کے تحت یعنی 191 کے تحت کرندا وہ شخص ہے جو کرندگی کے کاروبار میں اصل نمائندے کا مقرر کردہ ہو اور اس کی نگرانی میں کام کر رہا ہو اس کو سب ایجنٹ یا نائب کرندا کہا جائے گا یعنی نائب کرندا کا تقرر اصل مالک کرتا ہے وہ اس کی نگرانی میں کام کرتا ہے عام اصول یہ ہے کہ کوئی کرندا قانونی طور پر کسی ایسے کام کے لئے جس کا سریحی یا مسنوعی طور پر احتیار دیا گیا ہو اپنا نائب مقرر نہیں کر سکتا اگر کرندا نے مالک کی اجازت کے بغیر اپنا نائب مقرر کیا ہو تو وہ کرندے کا کرندا ہوگا وہ سب ایجنٹ نہیں ہوگا اصل مالک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اصل مالک اگر چاہے تو ایسے نائب کرندے کے افعال کی تصدیق کر کے انہیں قانونی بنا سکتا ہے اور نہ پھر ایسے افعال جن سے اصل مالک نے کرندے کو منع کیا ہو جو غیر قانونی ہو ان کی تصیق نہیں ہوگی اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے انیس سو ترہ سی سی ایل سی اکیس سو ستائیس سب ایجنٹ کے حصیت سے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں نائب کرندے کا تقرر اس طرح سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یا تو مالک کی مرضی سے یا پھر مالک کی مرضی کے بغیر سیکشن ایک سو بانوے کی روز ہے جب نائب کرندہ مناسب طور پر تقرر یافتہ ہو تو جہاں تک شخص سالس کا تعلق ہے نائب کرندہ اصل مالک کا قائم مقام سمجھا جائے گا اور اصل مالک ایسے اقدامات کا اسی طرح سے پبند ہوگا اور جواب دے ہوگا جیسا کہ وہ اصل مالک کی طرف سے فیل حقیقت جو ہے وہ ایجنٹ مقرر کیا گیا ہے یعنی سب ایجنٹ کی حصیت بھی پھر اصل مالک کی طرف سے اسی طرح آئے گی جیسے ایجنٹ کی ہوتی ہے دوسری بات ایجنٹ اصل مالک کے سامنے سب ایجنٹ کے افعال کا ذمہ دار ہوگا تیسری بات سب ایجنٹ اپنے افعال کے بارے میں ایجنٹ کو جواب دے ہوگا مگر حقیقی مالک کو جواب دے نہیں ہوگا سوائے اس کے بیزریا فریب کسی عمل کا وہ ارتکاب کر چکا ہو سب ایجنٹ کے احتیارات کا ختم ہونا جو ہے اس کی تین طریقے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ مالک خود اس کو ختم کر دے کرندہ یا پھر جو ایجنٹ ہے وہ اس کے فرائے سے سبق توش کر دے یا پھر کرندہ کے احتیارات جو اصل مالک کی طرف سے ملی ہوئے ہیں ہتم ہونے کی صورت میں جو نائب کرندہ یعنی ایجنٹ کے اگر احتیارات ہتم ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے سب ایجنٹ کے احتیارات بھی ہتم ہو جاتے ہیں وہ سب ایجنٹ نہیں جو تقرری شرائد کو پورا نہ کرتے ہوں یا نہ اہل ثابت ہوں تقرری کھو بیٹھتے ہیں اب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ایجنٹ کے متعلق مالک کی کیا ڈیوٹیز ہیں مالک کا فرض ہے کہ اس نے ایجنٹ کو جو فرائز سپورت کیے ہوں اس کے اثرات اور نتائج سے اس کو محفوظ رکھے مثلا کہ بے نے سنگاپور میں علیف کی ہدایت پر جو کہ کوئٹا کا ہے جیم سے کچھ مال سپورت کی کا مہدہ کیا علیف نے مال بے کے پاس بیجا جس پر جیم نے بے کے حلاف مہدہ کی حلاف ورزی کی بنا پر نالش تائر کر دی بے نے علیف کو اس نالش کی اطلاع دی علیف نے اس نالش کے جواب دہی کی اجازت چاہی بے نے جواب دہی کی خرجہ اور خرجہ کی اداگی پر مجبور کیا اور اخراجات بھی آئیت کر دی لہذا علیف کے لئے لازم ہے کہ وہ خرجہ اور اخراجات بے کو ادا کرے یعنی ایجنٹ کے حوالے سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کی جواب دہی جو ہے وہ مالک کی طرف ہوتی ہے اگر مالک ایجنٹ کو لا علم رکھتے ہوئے اس سے کوئی ایسا کام لے جو قانون ناجائز ہو اور یا قانون ناجائز ہو تو قرندہ مالک کی بات کو درست جانتے ہوئے وہ فیل سر انجام دے دے تو اس کے نتائج کی ذمہ داری ایجنٹ کی بجائے مالک پر ہوگی اگر مالک کی غفلت یا ادا مستدی سے ایجنٹ کو کوئی نقصان پہنچے تو مالک اس نقصان کا معاذہ ادا کرنے کا پبند ہے اسی طرح سے ایجنٹ کی طرف سے کیے گئے معاخدات کی پبندی مالک پر لازم ہے ایجنٹ کی طرف سے کیا گیا معاخدہ مالک کی طرف سے کیا گیا معاخدہ سمجھا جائے گا اگر ایجنٹ احتیارات تجاوز کرے تو مالک صرف اسی حد تک ذمہ دار ہوگا جس کا احتیار اسے دیا گیا ہے یعنی اس کی طرف سے اس نے ایجنٹ کو دیا ہوا ہے اگر احتیار جو ہے وہ متواجز کام کو لیدہ نہ کیا جا سکے تو سکشن دو سو اٹھائیس کی روح سے مالک پر لازم نہیں کہ وہ معاملے کو تقسیم کرے یعنی جتنے احتیارات ایجنٹ کو مالک کی طرف سے عطا ہوئے ہیں اس کو ان احتیارات کی اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے اگر وہ ان احتیارات کی تجاوز کرے گا تو اس صورت میں آنے والی تمام مسائل کا سامنا وہ خود کرے گا اس کا ذمہ دار مالک نہیں ہوگا یہ تھی کچھ اہم پوائنٹس کچھ ٹاپکس تھی جو ایجنٹ سب ایجنٹ اور مالک یعنی پرنسپل کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ